نیکس پیرگراف میں آتے ہیں فورس کین بریک تھنکس وی کین بریک اوڈن رولر بائی بینڈنگ اٹ اب یہ یہاں کیا بتا رہے ہیں فورس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کو ہمیں اگر بریک کرنا توڑنا ہو تو ہم فورس کے ذریعے سے وہ کام بھی آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے یہاں انہوں نے لکڑی کو بتایا اگر ہمیں اس کو توڑنا ہو یا کسی شیپ دینی ہو یا بینڈ کرنا ہو تو ہم فورس کے ذریعے سے آسانی سے کر سکتے ہیں نیکس پیرگراف میں آتے ہیں فورس کین سٹریچ چھنکس اگر ہم فورس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کو سٹریچ کرنا ہو یعنی کھینچنا ہو ہمیں تو بھی ہم فورس کے ذریعے سے آسانی سے کر سکتے ہیں اگر کوئی ربر بینڈ ہو ہمارے پاس یا کوئی لاسٹک ہو کوئی بھی چیز دو سٹریچ کرنے والی تو ہم فورس کے ذریعے سے اس کو بہت آسانی کھینچ سکتے ہیں یا شارٹ کر سکتے ہیں فورس کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم کتنے سارے کام کر سکتے ہیں انہوں نے کچھ پکچر بتائی ہوئی ہیں مزید کام بھی ہم فورس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اگر ہمیں کسی کھلونے والی کار کو سٹریچ کرنا ہو پش کرنا ہو تو بھی ہم فورس کے ذریعے سے آسانی سے اس کو بھی کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس پکچر میں دیکھا آپ نے کتنے سارے کام ہم فورس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں یعنی فورس ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور فورس کیسے آئے گی جب ہم اچھا کھائیں گے اچھا پییں گے اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے تو ہمارے اندر بھرپور طاقت آئے گی ٹھیک ہے اور پھر ہم اس طاقت سے بہت سارے کام بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس پورے پیچ کو بہت اچھے سے گھر میں خود سے ریت کرنا ہے ٹھیک ہے آئیے ورکنگ کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی سب سے پہلے آپ نے جنٹ نمبر سیون ہمارا نیو لیسن سٹارٹ ہوا ہے آپ نے اس کا ڈائٹل پیج رہنی کرنا ہے اپنی کوپی میں بہت اچھا سا بیوٹیفل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ورڈس مینن کے لئے لائن رو کرنی ہے آپ کو پتہ ہے جیسے آپ ہر وقت کرتے ہیں لائن رو ہمیشہ کرتے ہیں ورڈس مینن کے لئے سری کولنگز آپ نے بنانے ٹھیک ہے بہت اچھی سی بہت بیوٹیفل رائٹنگ ہے سٹارٹ کریں گے سٹارٹ آپ کو پتہ ہے سہلے آپ انڈٹ کا نام شو کرتے ہیں فورس اور انڈٹ نمبر شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کولنگ جس کے ریڈی کی ہیں وہ نام لکھنے کس کس کے ہوتے ہیں ورڈس کا انگیش میننگ اور اردو میننگ ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر وان کیا ہے ہمارے پاس فورس اس کی میننگ کیا ہے ایفر اور اردو میننگ کیا ہوتی ہے فورس کی زور نمبر ٹھو ڈائریکشن یہ انگیش میننگ کیا ہے ہمارے پاس گارڈنس اور اردو میننگ رہنمائی نمبر تھی اینجی انگیش میننگ ایکٹیوٹی اور اردو میننگ ہم نمبر فور گرہوٹی انگیش میننگ ہے ہیلوینیس اور اردو میننگ ہے بھاریپن ٹھیک ہے اس سارا کام آپ نے بہت بیتیفل ریٹن میں آپ نے کوپی میں کرنے بہت خیاری سی ریٹن میں ٹھیک ہے آئیے اپنی ڈائری کی طرف چلتے کلاس آپ کی ڈائری کیا ہے read plus make a title page of unit number 7 plus write words meaning unit number 7 یعنی جتنا page میں آپ کو پڑھا رہا ہے آپ نے خود خود سے دوبارہ read کرنا ہے پھر کوپی میں اپنی unit number 7 کا title page جیڈی کرنا ہے بہت اچھا سا اور اس کے بعد آپ میں اس کی words meaning کرے لیے پورا کام بہت beautiful writing میں کیجئے گا خیال رکھئے گا لا حافظ